بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ سہری کرنی تھی ہزبینڈ کو مجھے بھی تو کچھ اور سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو چکن کڑاہی بنا لیتے ہیں اور آج چکن کڑاہی میں میں نے ڈالا ہے چکن تکہ مسالہ اور جب آپ یہ مسالہ ڈالیں گے تو ایک تو آپ کی کڑاہی کا جو کلر ہے اتنا مزے دار آئے گا ریڈ ریڈ سا بہت مزے کا اور جو اس کا ٹیسٹ ہے آپ کو ایسا لگے گا کھانے میں جیسے آپ چکن تکہ کھا رہے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے اور اگر ہو سکے تو اسے ٹرائے ضرور کریے گا اب یہ بھی کچھ روزے باقی ہیں تو سہری میں کسی دن بھی اسے بنائیے گا اور بتائیے گا مجھے کہ کیسی بنی بہت مزے کی بنی تھی بہت مزے سے بچوں نے کھائی پراتھوں کے ساتھ اور مزہ آگیا تھا بس کھا کے اچھا دوسری طرف بن رہی ہیں سمائیاں اچھا پورے رمضان میں میرے گھر میں صرف دو سے تین بار یہ سمائیاں بنی ہیں سمائیاں کیا بس سادہ سا شیر خورمہ ہے کہ دودھ بائل کر کے اس میں میں دو تین الائچی ڈالتی ہوں اور سمائی اور چینی ڈال دیتی ہوں سمپل ایسی ہے ہم لوگ شیر خورمہ بناتے ہیں رمضانوں میں جو عید پر بنتا ہے وہ تو پروپر پورا جو ہوتا ہے ڈرائی فروٹ وغیرہ اور گھی میں فرائی کر کے ویسے میں بناتی ہوں اس کی ریسپی بھی ہے اور جو اگر آپ کو سمپل بنانا ہوں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ایسے بھی بہت مزے کی یہ سمائی لگتی ہے تو بس سہری کے دسترخان لگ چکا ہے ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں سہری کر رہے ہیں الحمدللہ سبھی چیزیں بہت مزے کی تھی اور آج ہم نے بنائے تھے منگائے تھے سوری مارکیٹ سے تندوری نان تو شکر الحمدللہ اس اللہ کا کروڑوں بار لاکھوں بار جتنا شکر ادا کریں کم ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی اتنی نعمتیں اور اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے اچھا جی تو اٹھ چکی تھی میں تقریباً ڈیر بجے اور آج تھوڑا لیٹ ہو گیا اٹھنے میں صبح کیونکہ نین نہیں آ رہی تھی نین دیر سے آئی تو آنکھ بھی دیر سے کھلی بس پھر اٹھنے کے بعد میں نے زہر کی نماز آدھا کی اور تھوڑی دیر پھر میں بیٹھ گئی اب میں سوچ کیوں کہ پہلے میں کرانشیف پڑھنوں تھوڑا کرانشیف پڑھنے کے بعد پھر مجھے چکن بریڈ کی تیاری کرنی ہے آج مجھے بنانی ہے چکن بریڈ بچوں نے بولا ہے اور میرے بچوں کی فیورٹ افتاری ہے یہ افتاری کیا بس چکن بریڈ انہیں پسند ہے اور بس کرانشیف پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کچن میں چلتے ہیں اور کچن میں چل کے جو دو بناتے ہیں چکن بریڈ کا سب سے پہلے ہم وہ بنائیں گے کیونکہ دھائی بر چکا ہے تین بجے اسے میں رکھوں گی تو تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا اسے رائز ہونے کے لیے تو بس اسے رائز ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے تو پھٹا پھر سے اپنا کام شروع کرتے ہیں اچھا جی چکن بریڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ دو کپ کے قریب میدہ لے لیا ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون نمک ڈالا ون ٹی سپون اس میں میں نے چینی ڈالی ہے چینی سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے بریڈ میں اور ایک انڈا ڈالا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی اسٹ کا ساشے آپ کو اسٹ کا پورا پہ ایک پیکٹ ہی ملتا ہے اس کے اندر تین ساشے ہوتے ہیں یا چار ہوتے ہیں تو میں نے ایک پورا ڈالا تھا اور پانچ سے چھے ٹی سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے آئل بھی ضرور ڈالیے گا آپ اور اسٹ کا پیکٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کون سی میں نے یوز کی ہے اس کا پورا ساشے میں نے اس میں ایسے ہی ڈال دیا ہے اور اسے بس اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے اچھے سے گون لینا ہے جس طریقے سے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل سیم اسی میٹر سے ہمیں اسے گون کے رکھ دینا ہے اور جتنا اچھے سے آپ اسے گون دیں گے اتنا مزیدار سا یہ رائز ہوگا اور بہت اچھی آپ کی سوفٹ سی اور فلاپی سی ہے جو چکن بریڈ ہے وہ ریڈی ہوگی تو بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اسے گون لوں گی اچھے سے اور پھر اس کے اوپر اوئل لگا کے اسے میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے مشکل سے ایک گھنٹہ لگے گا اور کسی بھی آپ گرم جگہ پہ کہیں پر بھی اسے رکھ دیں تو یہ آرام سے رائز ہو جائے گا میں نے اوون میں رکھا تھا اگر آپ کے پاہ اوون ہے تو آپ اس میں رکھ دیں اور چوپر میں میں نے یہ کیمہ بھی چھوپ کر لیا تھا چھے چکن کا کیمہ ہیں آپ چاہیں تو آپ مٹن یا بیف بھی لے سکتے ہیں ٹھیکے اب اسی چوپر میں میں تمام سبزیاں ڈالوں گی اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کیمہ چوپ ہو گیا ہے ٹھیک ہیں اب اس میں میں نے فیاس ڈالی ہیں دو بڑے سائز کی اور تمام سبزیاں میں ایک ساتھ ہی چوپ کر لوں گی اور ایک بڑے سائز کی میں نے بند گو بھی لی ہے اسی میں میں شملا مرچ بھی ڈال دوں گی کٹ کر کے اور چھے سے ساتھ ہری مرچیں بھی میں اس میں ڈال دوں گی تمام چیزیں ایک ساتھ چوپ ہو جائیں گی تو بہت ایزی رہے گا اور ہمارا ٹائم بھی کافی سیف ہو جائے گا ہری پیاز میں نے ہاتھ سے کٹ کرنی ہے اچھا بیک پین میں آئیل لے لیا تھا میں نے اس میں سب سے پہلے میں نے زیرہ ایٹ کیا پھر ون ٹیبل سپون لہزہ ندرک کا پیسٹ ڈالا ہے بہت اچھے سے اسے بھون لینا ہے اور پھر چکن کا کیمہ ڈال کے بھی اسے ہمیں بھوننا ہے تاکہ جو کچھے سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں کیمہ اچھے سے بھون چکا ہے اس میں میں نے کٹی لال مرچیں اٹھ کی ون ٹی سپون کے قریب اور پھر اس میں میں نے نمک ڈالا ہے کالی مرچیں اٹھ کی ہیں ون ٹی سپون اچھا مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالیے گا جتنی آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہوں اور بس جب مرچیں اور کیمہ اچھے سے بھون گیا تھا تو اس میں میں نے چوپ ہوئی بھی تمام جو سبزیاں ہیں وہ ڈال دی ہیں اور پھر اس میں میں ہری پیاز بھی کٹ کر کے ڈال دوں گی تو یہ بس اسے اچھے سے مکس کریں گی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سبزیاں کتنی جلدی پک جاتی ہیں چکن پاوڈر ڈالا ہے میں نے پورا ایک جو ساشے آتا ہے چکن پاوڈر کا وہ اور یہ چکن کیوب ہے چکن کیوب آپ کا اپشنل ہے اگر آپ کے پاہ ہے تو آپ ڈالیں ورنہ آپ اس کیپ کر دیں اسے بھی میں نے ہاتھ سے توڑ کے ڈال دیا ہے اور اب یہ لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میدہ میدے کو اچھے سے گھول لیں گے ہم اور اسے جو کیمہ تھا اس میں ڈال دیں گے تاکہ چکن بریڈ میں سے کیمہ جو ہے وہ باہر نہ گرے اور اب آجاتے ہیں فرنچ فرائز کی طرف یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے میں نے دھو کے اچھے سینے کٹ کر لیا تھا اور جتنے آپ کو بنانے ہوں اتنے آپ لے لیں سب سے پہلے میں نے اس میں کٹی لال مرچیں اٹ کی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں کالی مرچیں ڈالی ہیں اور نمک اٹ کیا ہے اور یہ ہے چکن پاوڈر یہ میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب اور بس نمک ڈالیں گے کون فلور ڈالیں گے اور یہ ہے چامل گاٹا چامل گاٹا آپ نے ٹو ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور کون فلور ڈالنا ہے آپ نے 3 ٹیبل سپون بس ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں گے اسے فریج میں اچھا اسے فریج میں تھوڑی دیر ضرور رکھئے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دو کا جو آٹا ہے ہمارا دو جو تھا چکن بریڈ کا کتے اچھے سے رائز ہو گیا ہے اور اب بس اس کی چکن بریڈ بنانا شروع کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے ہر چیز کو ریڈی کرنے میں اور بس دو لے لیں گے ہم اور اسے واپس سے ہاتھ کی مدد سے آپ اس طریقے سے کر لیں اور اس کے آپ تین پیڑے کے بنا لیں کیونکہ کافی سارا ہو جاتا ہے یہ رائز ہو کے اور ایک پیڑا لے کے اسے آپ بیل لیں جس شیف کی آپ کو چکن بریڈ بنانی ہو آپ اس طریقے سے اسے بیل لیں ٹھیک ہے بس بیلنے کے بعد اس کے بیچ میں میں نے رکھا ہے جو چکن اور سبزیوں کا ہم نے مکسٹر بنایا تھا وہ رکھ دیا ہے اور سائٹ میں سے اس پہ کٹ لگا لیں گے اور جو چکن بریڈ کا شیپ ہوتا ہے وہ اسے دے دیں گے ایک ایک سٹیپ اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنے مزے جو ایک ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس پر آ جاتا ہے اور بس ایک چکن بریڈ بنائی تھی میں نے اور باقی جو ہمارا دو تھا اس کے میں نے چکن بند بنا دیئے تھے بہت مزے کے بنے تھے وہ بھی اچھا مجھے زیادہ تر چکن کے یہ جو بن ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں یعنی شیپ ٹائپ کے ٹیسٹ تو دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے چکن بریڈ کا بھی اور بن کا بھی تو بس اس کے اوپر میں نے انڈا لگایا اور اب کلونجی ڈال دی ہے کلونجی سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اوپر کا ٹیکچر ہوتا ہے وہ کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے تو اس طریقے سے پورا ایک ڈو بیلنے کے بعد میں نے اسے کٹ کیا گلاس کی مدد سے اور بیچ میں کیمہ رکھا اور چھوٹے چھوٹے بن ریڈی کر لیے اس کے اوپر بھی میں نے انڈا لگایا تھا اور پھر کلونجی ڈال کے میں نے اسے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور کافی سارے بن گئے تھے یہ اور دوسری طرف بن رہے ہیں آلو کے پکوڑے کیونکہ آج جمعہ ہیں اور جمعہ والے دن ہمائے گھر میں خاص طور سے افطاری بنتی ہے کیونکہ مسجد میں اور سب جگہ بھیجنی ہوتی ہے تو اس لیے افطاری کافی ساری بنانی بھی ہوتی ہے اور پھر جلدی بھی کام میں لگنا ہوتا ہے پاپڑ تو خیر فرائی کر ہی لیے تھے اور بس اب پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں چکن بریڈ ایک بار فرائی ہو گئی تھی اور باقی کے جو بند تھے وہ بھی میں رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے اچھا چکن بریڈ سوری فرائی نہیں ہونی بیک ہونی ہے بیک کیا اسے میں نے اور یہ دیکھیں کتنے مزے دار سا ان پر کلر آیا ہے اور بنی بھی اتنے ہی مزے کی تھی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی آج یہ رمکانو مبارک کا ماتھا لکھ سے تیسرہ جمعہ ہے بہت کمی روزیں خل رہے ہیں اور روز وہ بھی گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر ہی دھا جائے گی اور یہ تو آپ کو بتا ہی ہے کہ اس کا دن پتہ ہی نہیں چلتا سونے میں ہی گزر جاتا ہے چانگاہ کے انس کے برنس ہتے ہوئے ہوتے ہیں اور آج کا مینیو تو آپ کو بتا ہی ہوگا چکن بریڈ بنایے میں نے اور میری بچوں کی پسند کی افتاری رہی ہے آلو کی پکوڑیاں پیاس کے پکوڑے چارٹ بوندیاں ہیں اور شربت شربت پاپڑ بخیرا یہ تو خیر ہوتے ہی ہیں کیونکہ پکوڑوں کی بنا دو دستہ خانی ادورہ ہی لگ رہا ہوتا ہے اور یہ امی ابھی پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہے آج نا اصل میں چکن بریڈ میں کافی ٹائم لگیا اس کی بھی سبزوں کی مجھے سب کرنا رہا اور ویڈیو بھی بنانی تھی پھر ہاں تو اس لیے نا کھوڑا سا ریٹ ہو سکتا ہے لیکن خیر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور آج اب جو روزے کو درہ دے وہ تجھتی جلدی کو درہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ پھلکیاں بن گئی ہیں اور یہ پھلکیاں بھی بن رہی ہیں یہاں پہ یہ پاپڑ ہیں اور یہ پکوڑوں کی تیاری ہیں چلیں چاٹ بھی ریڈی کر دی ہے اور چاٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور وہ بناتے ہیں اور ابھی ممی چاٹ مسائل داری ہے اور یہ کچن کافی میسی سا ہوئے بھائے لیکن جب کام کرتے تو ہو جاتا ہے تو ہاں جی بس چاٹ بھی ریڈی ہے بس اب پکوڑوں کو دستر خان باتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھا جی اب تو ماشاءاللہ سے بہت کمی روزے رہے گئے ہیں آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا کیا بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی شکر الحمدللہ ہمارا دستر خان ریڈی ہے کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے بھی اور اللہ تعالی اتنی برکتیں دے دیتا ہے ہر چیز میں کہ کافی سارا دستر خان جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور کافی سارا ہم لوگ بارڈ بھی دیتے ہیں پھر بھی الحمدللہ آ جائیں آپ لوگ بھی افطار کر لیں اور سبھی چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی اور سب کو بہت پسند آئیں تھی اچھا اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے مارکیٹ افطار کے بعد نماز وغیرہ پڑی چائے پی اور چائے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مست ہے کہ افطار کے بعد جب تک چائے نہیں پیو تو انرجی نہیں آتی بوڈی میں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم نہ سست ہو جاتے ہیں افطار کرنے کے بعد اور ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو ان کی بوڈی میں جان ہی نہیں ہیں بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں لیکن ایک دم یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بی پی لو ہو جاتا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ بس انرجی نہیں ہے تو جی اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے مارکیٹ اور مارکیٹ کا رش اوف اللہ نہ زیادہ تھا اتنے لوگ تھے اتنے لوگ تھے ایسے لگ رہا تھا کہ بس خیریت پر تو ہوتا ہی ہے اور سبھی بہت شوپنگوں میں لگے ہوئے تھے بچوں کے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کتنی ان کی تیاریاں ہوتی ہیں تو بس چیزیں دیکھ دیکھ کے مزہ بھی آ رہا تھا چھہانیاں کی مجھے چیزیں لینے تھیں کچھ خیر اپی تھوڑی بھوتی اس کی میں نے چیزیں لی ہیں رش اتنا تھا میں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا لوں لیکن بس جو چیزیں ابھی اچھی لگیں وہ لے کے ہم لوگ فٹا فٹ سے آ گئے تھے اچھا ابھی کچھ دن پہلے نا دو تین دن پہلے مارکیٹ میں لگے ہوئے تھے چیزوں کے اسٹرول جو یہی چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں چیزیں ہار بندے وغیرہ ان کے اسٹرول لگ جاتے ہیں اور آج جب ہم نے جا کے دیکھا تو ایک اسٹرول نہیں تھا سب چیزیں پولیس والوں نے ہٹوا دین تھی اور کوئی بچارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ یا اپنا سوان لے کے کہیں اور انہوں نے لگایا کیا کر رہا برحال کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے چوڑی کی دکان پہ یہاں سے چوڑیاں لیں اور چوڑیوں کے بغیر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مزہ نہیں آتا سوٹ وغیرہ پہنو اس کی میچنگ کی چوڑیاں کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور مجھے تو ویسی چوڑیاں کافی پسند ہیں کافی اور بچوں کے یہ جو چھوٹے چھوٹے پرس ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ تھے لیکن ان کے ریڈ بھی اتنے ہی ہائی فائے تھے حالانکہ یہ ہیں تو چھوٹے سے اچھا پچھلے سال بھی نہ میں نے ہانیا کا یہ پاؤچ لیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہانا اس کے جو ہینڈی لینا یہ بلیک نہیں ہوگا لیکن وہ مشکل سے چھ مہینے کے اندر یا اس سے بھی پہلے وہ بلیک ہونا شروع ہو گیا تھا وہ بھی میں نے کافی مہنگا لیا تھا لیکن بس چل نہیں پایا بیسے تو صحیح ہے لیکن بس اس پہ بلیکنش آگئی ہے تو پھر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور میک اپ وغیرہ کے بھی کافی یہاں پہ ورائیٹی تھی تو وہ ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے اچھا جی تو ہم لوگ آگئے تھے بزار سے اور بزار سے آکے اتنی عجیب سی سستی سی آرہی ہے لیکن میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ کو چیزیں دکھا دوں کیا ہے میری فیوریٹ شوپنگ اور خیر آپ بھی دیکھ کے ہسیے گا نہیں اچھا جی تو یہ ہیں کچھ چھوٹی موٹی سی چیزیں جو میں ہانیا کے لیے لائی ہوں لیکن ہانیا کے لیے یہ چیزیں بہت کام کی ہیں کیونکہ بچوں کی ہوتی یہ ہی ہے تو ایک یہ ہے بالوں میں لگتی ہے پونی نا اور کلر بہت پیارا لگ رہا تھا اس کا یلو ایک یہ والی پونی لی میں نے اس کے اندر روڑوینڈ ڈالا ہوتا ہے اور اسی کی میچنگ کا میں نے لیا یہ کیچر تو یہ لیا اور نیل پولیش لی ہانیا کے لیے تینوں پیلو بس یہ ایسی لگا لو اور ایسی یہ ہٹ بھی جاتی ہیں دو کیچر لیے ہانیا کے لیے اچھا یہ ایک کیچر نا یہ ایک انہوں نے دیا یہ دونوں دیا ہیں مجھے ڈیڑھ سو کے اور یہ لیے ایک ہیر بینڈ لیا ہانیا کا اچھا اس قسم کے ہیر بینڈ نا ہمارے گھر میں بہت آتے ہیں ٹھیک ہے آتے ہیں اور یہ ہانیا توڑ دیتی ہے تو پھر جب دوبارہ آتے ہیں تو تب بھی وہ اسی کلر کے ہی یا ویسے ہی نسل کے آ جاتے ہیں تو بس یہ یہ کچھ چیزیں ہیں اور ایک یہ پونی تو میں نے آپ کو دکھائی دی اور ایک ہانیا کے لیے لیا ہے میں نے یہ چشما کافی ہنا اسٹرول لگے ہوئے تھے وہ لوگ یہ بھی بیچ رہے تھے تو بچوں پہ بہت اچھا لگتا ہے بچے باہر جاتے ہیں اونٹ پہ ویٹھتے ہیں اور باہر آئس کریم وغیرہ کھاتے ہیں تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی لگاتے تھے یا شوک بہت تھا ہمیں خیر سب بھی بچوں کو ہوتا ہے باہر بچے لگائے بھی ہوتے ہیں بہت کیوٹ لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن میں تو سب ہی ایسی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور بچپن کہتے بھی کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہ کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا لگ رہا ہے بس سب کچھ جو مل رہا ہونا وہ سب ہمیں لینا ہے اور یوز بھی کرنا ہے اچھا گھڑی بھی تھی لیکن گھڑی ہے میری سمجھ میں نہیں آئے کہ میں کون سی لوں میں نے ابھی ہانیا کو کچھ دن پہلے سے اسکول کے لیے ووچ لا کے دی تھی تو بس وہی تھی ہانیا کے پاس تو میں نے سوچا کہ اب میں رہنے دوں اور جو میرے کام کی چیز ہے وہ میں نے لیا ہے یہ گارنیر سکین ایکٹیو یہ والا ماز یہ خیر میں نے ابھی نہیں لیا یہ میں نے ہنا ڈائمن گئی تھی میں تو وہاں سے لیا تھا اچھا ایسی چیزیں ہم لوگ یا تو انتیاز سے ہی لیتے ہیں یا پھر ڈائمن وغیرہ ایسے سٹور پہ جاتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں کیونکہ ہماری مارکیٹ میں بہت زیادہ نقلی چیزیں ملتی ہیں احتیاط کیا کریں اکثر جو ایسے سٹور ہوتے ہیں بڑے سپر سٹور وہیں سے ساری جو کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں وہ بائی کیا کریں تو آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور چیز بھی اصلی آ جائے گی اور ایک یہ کوٹن برٹ یہ لیا یہ ہماری گھر میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آتی بھی بہت ہے اور ایک یہ لیا میں نے چوڑیاں ٹھیک ہے یہ لیا ہے اور چوڑیاں نہیں ہیں یہ کڑے ہیں اور کافی اچھے لگ رہے تھے خیر میں نکال کر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ اس طریقے کے کس کدار شائن کر رہے ہیں بہت پسند آ رہے تھے مجھے اور سلور جیولری تو میری فیوریٹ ہے بہت پیارے لگ رہے تھے اور آپ لوگ بتائے گا کہ کیسے ہیں خیر ابھی اور مجھے میرے کپڑے آ جائیں گے تو پھر مجھے ان کی ہنا میچنگ کی چوڑیاں وغیرہ لانی ہے تو جب میں لاؤں گی پھر وہ بھی دکھاؤں گی آپ لوگ کو خیر یہ ابھی تھوڑی بھو شوپنگ تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آگئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیئے گا سبسکرائب کریے گا چینل کو اب ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ یہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہے میں نے گھر میں سے بیگ نکالا ہے ہانیا کے لئے بھائی بہت مہنگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پاؤچ دے رہے ہیں چھے چھے سو کے تو میں نے سوچا کہ ہانیا کو اپنی چیزیں ہی تو رکھنی ہیں تو میں گھر میں سے کچھ جگاڑ کر کے نکال لوں تو اس میں ہی ہانا ہانیا چیزیں رکھے گی ابھی میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی یہ بیگ ہے اسے کھول لیں گے پہلے ہم اور پھر اس میں پہلے تو ڈالیں گے ہم یہ ہانیا کے کےچر نیل پولیش سارے کےچر یہ ہانیا کے ہیں ہانیا کی پونی اور یہ بھی اور ہانیا کا چشما اور یہ آگیا آخر میں ہانیا کا ہیر وین اور یہ تیار ہو گئی ہانیا کا شوپنگ بیگ اب اس میں سے ہانیا کو جو لینا ہوگا لگانا ہوگا ہانیا لے لے گی اور لگا لے گی ایک طرف ساری چیزیں ہانیا کی سیف ہو گئیں